جمعیت علماء اسلام ملاکن ڈیویجن نے اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کے پلان بی پر عمل درامت کرنے کا اعلان کر دیا بدھ کے روز جی ٹو روڈ کو بند کر دیا جائے گا اور اس سڑک پر جیو آئی کے کارکنان بیٹھ جائیں گے یہ پلان بی پورے ملک میں ایک ساتھ شورو ہوگا ذرائع کے مطابق چکدرہ کے مقام پر جیو آئی سڑک بند کر سکتی ہے جس کے لئے کارکنوں کے ساتھ رابطی بھی شورو کر دیے گئے ہیں دوسرے طرف جمعیت علماء اسلام نے پلان بی کے تحت قومی شہرہیں بند کرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں آزادی مارس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عطا الرحمان نے اگلے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پلان بی پر عمل درامت شورو ہو چکا ہے سند بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں اہم شہرہوں کو بلاک کیا چکا ہے جبکہ بلوچستان میں چمن کویٹا شہرہ پر درنا دیا گیا ہے مولانا عطا الرحمان نے کہا کہ کل دو پہر دو بجے سے خیبر پختنخواہ کو راول پنڈی سے ملانے والے اہم شہرہوں کو بند کیا جائے گا جبکہ پنجاب میں بزدار شہرہ کو بھی بند کیا جائے گا شہرہ ریشم کو بھی بند کر دیا گیا ہے اب لور دیر میں چکدرہ چوک انڈس ہائیوے کو بھی بند کریں گے کل سے کراچی میں حبریو روٹ سکر میں موٹروے گوٹکی سے پنجاب میں داخل ہونے والے شہرہ اور کنکوٹ سے پنجاب میں داخل ہونے والے راستے کو بند کر دیا جائے گا آقے برزا سواتلیوز ڈاٹ کام سوات